اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش رہیں خوش شاہ بانٹیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی حریرہ کی ریسیپی بہت ہی مزیدار سی یہ مروکن ڈیش ہے اور بہت ہی ہیلڈی اور ٹیسٹی سا تیار ہوتا ہے تو چلیئے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ کیسے طرح سے حریرہ تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے حریرہ بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیا چکپیس جو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا ہے چار ٹامارٹر ایک پیاز ایک گٹی ہرہ دھنیا کی اور ایک گٹھا لسن کا اور یہاں پر ہم نے لیا سیلری اور اس کے علاوہ ہم لیں گے ثابت مسور کی دال جسے میں نے پہلے سے ہی بھگو کر رکھ دیا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں میٹ شامل کریں گے یہاں پر میں نے بیف لیا ہے اور اس کی ہم چھوٹے چھوٹے سے پیس تیار کر لیں گے خوشک مسالہ جات پر آپ لیں گے نمک ہسپیز آئیکہ جنجر پاؤڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون ڈیٹیری پاؤڈر ون ٹی سپون بلک پپر پاؤڈر بھی ون ٹی سپون لیا ہے تھوڑی سی اجوائن لیا ہے اور حلدی پاؤڈر ہم نے یہاں پر لیا ہے ون ٹی سپون اور کیومن پاؤڈر ہم نے لیا ہے ون این ہاف ٹی سپون اور سالٹ اپس بیزائیکہ اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر جو مرپس ٹماتر تھے ان کے بینے چھلکیں اتار لیا ہے اور اس طرح سے اس کو کار لیا ہے اب میں اس کی پیوڈی تیار کر لوں گے اس کو بلینڈ کر کے چولہ ہم نے جلا لیا ہے اور اب ہم اس پر رکھ لیں گے پریشر ککر کیونکہ ہم اس میں بیف یوز کر رہے ہیں تو پریشر ککر ہی ضروری ہے اس طرح سے ہمارا جو میٹ ہے وہ جلدی گل جائے گا اور یہاں پر ہم اس میں دو بڑے چپنچ آلیو وائل ڈال دیں گے اور اگر آپ چک پیس پہلے سے بوائل نہیں کرتے تو آپ اس کو بھی میٹ کے ساتھ ہی شامل کر دیں بھگو کے رکھے ہوئے ہیں اگر ہوں تو تو اس کے ساتھ ہی گل جائیں گے میں نے پہلے سے اس کو بوائل کر دیا تھوڑا جلدی بن جائے گا میٹ کے ہم نے اس طرح سے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز بنا لیا ہیں حریرہ میں اسی طرح سے مونلس میٹ گیوز کیا جاتا ہے اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا لیا جاتے ہیں تاکہ گلانے میں آسانی رہے اور پہلے ہم اسے آلیو وائل میں فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لینا ہے تاکہ گوشت کی جو کچھے پن کی ہیک ہوتی ہے وہ نہ رہے اور یہ دیکھیں جب یہ آلیو وائل کا اس طرح سے یہ جھاکسی بننا شروع ہو جائے تو ہم اس میں پیاس شامل کر دیں گے پیاس کو ہم نے اس طرح سے چوپ کر لیا تھا رفلی چوپ کر لیا تھا اور اچھی طرح سے اس کو بھی بھون لیں گے اب ہم اس میں لسن شامل کر دیں گے لسن کو چوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہم میٹ کو گلائیں گے پریشر کو لگائیں گے تو یہ خود بخود ہی اس کے اندر گل جائے گا اور اگر آپ چاہیں اگر آپ کو آسانی لگتی ہے تو آپ اس کو چوپ پی کر سکتے ہیں اور کوٹ پی سکتے ہیں لسن کو بھی ہم اس کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے تھوڑی دیر لسن بھوننے کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون دیسی گھی ڈال دیں گے دیسی گھی اوپشنل ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اور اگر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر لیں آپ کا حریرہ بہت ہی مزیدار سا تیار ہوگا دیسی کی کے ساتھ اسے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم اس میں سارے خوشک مسالہ جات ایڈ کر دیں گے کون کون سے ہم نے مسالہ جات ایڈ کی ہیں وہ میں نے سٹارٹ میں بتا دیا ہے پوری ریسیپی جاننے کے لئے ویڈیو کو انٹ تک ضرور دکھا کریں کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے میں بعد میں کچھ ایڈ کرتی ہوں تو وہ سکیپ ہو جاتا ہے اور آپ لوگ کے پاس پوری ریسیپی نہیں پہنچتی تو کیونکہ پوری ویڈیو دیکھا کریں اس طرح آپ کو پوری ریسیپی ملے گی مسالہ جات ڈاننے کے بعد اس کو مزید اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ گوشت کو بھی پتا چلے کہ آج اس کے ساتھ کچھ خاص ہونے والا ہے کچھ اچھی سی ڈیش بننے والی ہے اچھی طرح سے بنائیں کرنے کے بعد ہم اس میں باقی کی جو انگیڈرنس ہیں وہ بھی شامل کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے جو کرینڈر لیا تھے فریش کرینڈر لیوز لیا تھے وہ آدھے ہم اس طرح سے چوپ کر لیں گے اور سیلری بھی ساری چوپ کر کے جتنے ہم اس میں ڈال رہے ہیں وہ ساری اس میں چوپ کر کے اس طرح سے اس کی پیوری تیار کر لیں گے اس میں ہم نے ڈالا ہے سیلری اور کرینڈر لیوز اچھی طرح سے بنائیں کرنے کے بعد ہم نے جو ٹاماتروں کی پیوری تیار کی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب ہم ایک ٹھین物 مکس آزد ٹھین و سینیمن ٹکھڑا کے بعد ایک ایچھ عی alto ایچھ سوٹ بھی مکس 47 منٹ میں ہماری دال اور جو گوشت ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں گے اور سارے جو انگلیڈنٹس ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ بھی گل کر اس کے ساتھ مکس ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ 45 منٹ کے بعد ہم نے اپنا پریشر کو کر کھول لیا اور یہ دیکھیں گوشت بھی بہت اچھی طرح سے گل گیا اور دال بھی بہت اچھی طرح سے مکس ہو گیا سب کچھ ہی گھل سا گیا اور بہت ہی مزیدار سا تیار ہو گیا ہے اب ہم اپنے چک پیس اس میں شامل کر دیں گے یہ چک پیس میرے پاس بوائل ہوئے ہوئے ہیں اگر آپ بوائل نہیں کیے پہلے سے تو آپ گوشت کے ساتھ اس کو ایڈ کریں گے جتنے دیر میں گوشت کا لائے اتنے دیر میں چک پیس بھی اس کے اندر گل جائیں گے اور بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے اب اس سٹیج پر ہم اس حساب سے اس میں پانی شامل کر دیں گے جتنا ہمیں حریرہ چاہیے جتنا ہمیں جتنا کونٹیٹی ہمیں چاہیے اس حساب سے ہم اس میں بوائل پانی شامل کریں گے اچھی طرح سے گرم کیا ہوا تھنڈا پانی ہم بالکل بھی اس میں ایڈ نہیں کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر کے دیکھ لیں گے کہ ہمیں مسالہ جادہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہوگی اور کتنا پتلا ہے یہ جتنا گاڑا ہے آپ اچھی طرح سے اس کا اندازہ لگا لیں گے جتنی کونٹیٹی آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ اس میں پانی ایڈ کر دیں گے ہلکی آج پر ہم نے اسے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے 3 ڈیبل سپون فلاور اور اس کا ہم بیٹر تیار کر لیں گے بہت ہی گاڑا گاڑا سا بیٹر تیار کر لیں گے پانی ڈال کر یہ بیٹر ہم اپنے حریرہ میں شامل کریں گے اس سے ہمارا حریرہ تھوڑا گاڑا گاڑا سا تیار ہوگا اور بہت ہی مزیدار سا تیار ہوگا یہ ریسیپی بالکل اوریجنل مروکن ریسیپی ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ بہت ہی مزیدار سا حریرہ تیار ہونے والا ہے یہ دیکھیں اس میں بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے جو بیٹر تیار کیا تھا فلاور کا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے اور چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے تاکہ لمس نہ بنیں اور بہت ہی اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اب ہم اسے تھوڑی دیر کیلئے مزید پکائیں گے تاکہ جو آٹے کا کچھا پن ہے وہ اس میں اس کا ٹیسٹ بلکل نہ ہے اچھی طرح سے پک جائیں یہ دیکھیں اتنا گھڑا بس ہمیں چاہیے تھوڑی دیر کیلئے اسے بہت ہی اچھی طرح سے پکائیں گے اور ہم چمچ ہلاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے اس میں آٹہ شامل کر دیا ہے تو دیچھے لگنے کا اس کا بہت ہی خطرہ ہے یہاں پر ہم نے یہ چھوٹے والے نوڈلز لیے ہیں یہ اس کے اندر ضرور جاتے ہیں اور یہ آدھا کپ ہے جو ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم چھے سے سات منٹ کے لیے سے مزید پکائیں گے بس ہمارا حریرہ تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی مزے دار سا تیار ہوا ہے برابر اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے اور ہم اسے تھوڑی دیر کیلئے پکائیں گے تاکہ ہم نے نوڈلز ڈالے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے گل جائیں فائنلی بہت ہی مزے دار سا حریرہ تیار ہو چکا ہے فریش کرینڈر لیوز اس کے اوپر ڈال دیا ہیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سے دم پر رکھیں گے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارا حریرہ کس طرح سے تیار ہوئے ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی کیونکہ اتنا مزے دار سا تیار ہوئے اور بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میں بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت ہی اچھا لگے گا یہ دیکھیں پانچ سے چھ منٹ دم پر رکھنے کے بعد اور ہمارا بہت ہی مزے دار سا حریرہ تیار ہو چکا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا گھڑا گھڑا اور بہت ہی مزے دار سا تیار ہوا ہے بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے دار سا لگ رہا ہے جلدی سے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ حریرہ کیسا تیار ہوا ہے اور آپ کو چکر بھی بتاتے ہیں کہ کتنا مزے دار سا تیار ہوا ہے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس پر لیمن نہیں چوڑ لیتے ہیں مجھے بہت زیادہ کھٹا پسند نہیں ہے لیکن اگر آپ زیادہ کھٹا پسند کرتے ہیں تو آپ اسے زیادہ بھی نہیں چوڑ سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ ریسی پی بہت ہی اچھی لگی ہے کیونکہ مجھے بہت اچھی لگی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور جتنے بھی لوگ نئے ہیں میرے چینل پر کارنلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اس طرح آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل جائے گا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی